بسم اللہ الرحمن الرحیم سینے سے جب سے میں نے لگایا غم حسین کس مو سے شکریہ کرو زہرہ کا میں عدا ان کے سبب نصیب میں آیا غم حسین تو سلامت رہے ہمیشہ غم حسین کہاں سے غم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے رو تھا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے رو تھا خدا نہ خواست آتا جنت کی آرزوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی آرزوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے دنیا آخرت میں جو رہنا ہو چین سے جینا علی سے سیکھ لو مرنا خسین سے سیکھ اب میں دعوت خطاب دیوہ مولانا سید عبران نکمی اس کے وہ اسٹیج پر آئے ہیں اور ذکر و فضائل و مخابی آل محمد پہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین و حبیب الہ العالمین اللذہ خیلہ فی شانہی و ما ارسلنا فا الا رحمت للعالمین آنی ابل کاسم محمد اللہ علیہ وسلم و محمد و علی محمد السلام و السلام علی اہلی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین قَالَا اَذْرَدَ اللہ فی قُرْعَانِ الْمَجِيدِ اللہُ بَلِيُ الَّذِينَ آمَنَمْ يُحْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ صَدَقَ اللہُ الْعَلِيُ الْعَذِينَ قَمِحَمَ اللَّهُ سَدْوَاتِ اللَّهُ اللہُ مَعْسِلَا مُحَمَدُ مَعْمَدُ الحمد للہ الحمدل الحمدل و잎ت حمد مجھے ایسی ویڈیوی 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 اس سلسلہ اس اجمان اس اجمان اس اجمان فاتمت الزہرا اللہ اس اجمان اس اجمان اس اجمان اس اجمان اس و signifier جنہی جنہی ہمارے کے ساتھ میں ڈیانی میں ڈیانی میں ہوجود ہمارے کے ساتھ میں ناکہ جنہی جنہی ہمارے پر تکھئے بھی آلی بن آبی طالب اللہ ڈیانی میں ڈیانی میں سے شخصہ ایمان ایمان نبید شما نبید شند سید موزو آیت مئلتاکا و ـاله tonight آیت فكروس آن Love موسیقی اور تکیم بوجودی امام کبھی میں بلاد ہے امام دول محمد علی رسول اللہ علیہ وسلم ہمارج محلوبی محمد علیہ وسلم زیادہ امام علیہ وسلم باہدہ ہمارے سلم گزر technology محمود علیہ وسلم ودک ہماری ہماری رسول اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ سے ہمارے سلام یہ ہماری دولارے کا امام علیہ وسلم اور ملتا ہے اللہ حضرت سکتا ہے اللہ حضرت وہ ایمان مجھے ہمیں ایمان مجھے اور ایمان ہمیں ایمان ہمیں ایمان یہ دیکھنے حدیث ایمان ایمان اینوہ جوہ ہمیں نسوم امان اور فرحہה بحث ان علی بن عبدالطل آمین أن نظر محلว عمین محلول انسان اقوال راست و به اپنی بحث atenção نہیں 我们 الذاں optimalen their құھtırا ۔ 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 ohi. who has attended this majlis inshaAllah our second program will be on the tenth of march inshaAllah and that will be the jodu اللہ علیہ وسلم 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 and the reason why we remember Imam Hussain the reason why we do the azab of Imam Hussain the reason why we do the majalis of Imam Hussain is simple and it is all from the hadith of Rasulullah in which the holy prophet ان حسین مصباہ الخدا و سفینہ النجات کہ میری سن حسین برحالت آخر سلویم برحالت آخر سلویم اور برحالت آخر سلویم برحالت آخر سلویم برحالت آخر سلو سلوہ مجیماinci ک graduation مجیدегоabl retraق هاته higher آخر م طرح ส直ن محل محل football آخر نووووو ملغبین شامل محل تاہینا علاہ مجھے اس قائل پر ایسی کنیائے اور ہی خانت ہی ایسی طرح جنہے ایسی طرح یہ ایسی ت咱ڑ کردی اور ہی مسلم یا واقعی کتا ہے ہی نازم اللہ سنہم سکتے ہیں ہے جنہوں نے کا منتاہ ہی دیکھا ہے اور ہی ہی چندہ کنیائے مجھے ک dossی کا نفیل کرنے کیا ہے چندہ ہی دیکھو ہوتا ہے اس کا نلوم کی علاست ہے because every single person who has complications in his life that he has problems he has issues many people have issues with their children many people have issues with money many people have financial and many people have issues with their family but we the followers of Al мі್ .. how can we resolve these issues because every single person knows that the holy prophet in his last speech he said that I am leaving you behind two things the first is the Quran of Allah عز و جل and the second is Ahlul Bait then why do we the followers of Amir Al-Mu'mineen why do we say that we have problems in our life just by sticking with Al-Mu'mad alayhi sallallahu alayhi wa sallam and moving away from the Quran that does not make us a believer of Al-Mu'mad and just by saying that the Quran is enough for us and moving away from Al-Mu'mad that is not also enough if you want to be successful in this life hereafter then you have we have to follow the Quran and Al-Mu'mad together if we do not understand something which is in the Quran then we need to ask Al-Mu'mad what is the meaning of the Quran because no one other than Al-Mu'mad can explain to us what is the meaning of the Quran and Allah says in the Quran وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah is giving us a solution to all of our problems Allah is saying وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ be successful in your life by doing two things one is having patience and the second is completing your salah now many people you find and that you see that a person might be patient but he does not complete his salah or a person completes his salah but he is not patient do you think that person is going to be successful in this life Allah is saying that he will only be successful if he is patient and at the same time completes his salah and we need to hold both of these things together if you want to be successful and the best example that we have the best example we have is from the life of Imam Hussain alayhi s-salam and Imam Hussain on the 10th of Muharram he showed us what is the meaning of having patience Imam Hussain showed us on the 10th of Muharram what is the meaning of reading your namaz we hear in Masar that on the day of Ashura at the time of Asar Imam Hussain alayhi s-salatu was surrounded by his enemies but did Imam Hussain alayhi s-salatu was-salam lead his salah Imam Hussain gave a clear message to those people that claim to love Imam Hussain Imam Hussain alayhi s-salatu was-salam said that if you want to be successful then have patience at the same time complete your salam and we see that in Karbala enemies were showering arrows and spears and stones at Imam Hussain but in between all these issues that Imam Hussain alayhi s-salatu was facing in Karbala Imam Hussain alayhi s-salatu still completed this prayer and only if people understood who Imam Hussain was then these people would have not taken Imam Hussain to Karbala if only they knew the azmat of Imam Hussain and only if they understood what was the meaning of in al-Hussain then these people these so-called Muslims would not have killed the grandson of the Holy Prophet I said I don't know every single year when the month of Muharram comes this tragedy of Imam Hussain the sadness of Imam Hussain is enlightened inside our hearts why because the sixth Imam says that the death of Imam Hussain the shahadat of Imam Hussain it ignites a fire in the hearts of the believers so if you feel the pain of Imam Hussain if you feel the tragedy of Imam Hussain then thank Allah as because you are amongst the believers of Allah as wajal as a imam Hussain was killed on the tenth day but why is it that after the tenth of Muharram we the followers of al-Muhammad until the eighth of Rabbi al-Abal why do we remember Imam Hussain why do we still cry for Imam Hussain and the reason is that if Imam Hussain was killed on the tenth day then what was the reason for taking the women of al-Muhammad shah that there was somebody asked Imam Sajjad oh Imam why is it that you still cry for Imam Hussain Imam Sajjad looks at this person and he says oh person you've asked me a question that why do I still cry for Imam Hussain Imam Sajjad says that had 18 sons and one of his sons went missing and Hazrat Yaqub cried so much for his son that he lost his eyesight who was Hazrat Yaqub Hazrat Yaqub was a prophet of God he was a prophet of Allah but on the disappearance of his son Hazrat Yaqub cried so much that his eyesight went and Hazrat Yaqub knew that my son Yusuf is still alive Imam Sajjad cries and says oh person Yaqub son Yusuf was alive but still Yaqub cried for Imam Hussain but I lost 18 Yusuf in Karbala 18 Yusuf وکر in Karbala Inna Lillahi wa inna ilayhi raji un 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 do yusuf